اسلام علیکم سامنے میں حاضر ہوں آپ لوگ کے سامنے ایک نئے بلاغ کے ساتھ نون لیگیوں جیسا احمق دشمن کم از کم ہر انسان کا ہونا چاہیے کیونکہ جب جب بھی عمران خان کی مقبولیت کم ہونے لگتی ہے تو نون لیگی اپنی ہماکتوں سے عمران خان کو پھر جو مقبولیت ہے اس کے عروج پر پہنچا دیتے ہیں اب اگر موجودہ سنیریو میں دیکھیں ایکس فورڈ یونیسٹی کے چانسلر کے الیکشن ہونے والے ہیں تو وہاں بھی جو ڈیلی میل ہے اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے اس آرٹیکل میں عمران خان کی جو خامیاں بتائی گئی ہیں اس کو نون لیگ والے بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یہ جو ہماری جو ہم حرکت کر رہے ہیں اسے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا یا کمی یہ سوچ بغیر وہ دھڑا دھڑ میل کیے جا رہے ہیں میں نے ابھی دیکھا ہے ہر نون لیگی جو ایکٹیو ٹکٹکر ہے جو ایکٹیو یوٹیوبر ہے یا ٹویٹر پہ ایکٹیو بہت ہے وہ تمام دھڑا دھڑ پوسٹیں کیے جا رہے ہیں دیکھو عمران خان کے بارے میں اس انٹرنیشنل اخبار نے کیا کہہ دیا ہے کہ عمران خان تو سلمان روشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا عمران خان نے وہ کس طرح چانسلر بن سکتا ہے اس کو آپ نون لیگی بار بار شیئر کر رہے ہیں کوئی یہ نہیں پتا آپ احمق ہو یہ عمران خان کی خوبی ہے یا خامی ہے آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہو اس میں تو اس نے بہت اچھا کام کیا ہے تو یعنی کہ عام الفاظ میں کہیں تو نون لیگی بیچارے جتنی شدت سے پاکستان میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی شدت سے یوروپ میں عمران خان کو مسلمانوں بنوائندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ بڑھ چڑھ کر شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان نے تو سلمان روشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اب وہ کس طرح چانسلر بن سکتا ہے سلمان روشدی کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے عمران خان کی نیگٹیوٹی نہیں پازیٹیوٹی شو کرتا ہے اس سے تو عمران خان اس معاشرے میں اور ہیرو بن کر سامنے آئے گا اور اس کے ساتھ جو دوسرا سب سے بڑا اتراز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان عورتوں کے پردے کے بارے میں بات کرتا ہے عمران خان کہتا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے بھلا یہ کیسے چانسلر بن سکتا ہے یہ نون لیگی دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو یار عمران خان عورتوں کے پردے پر بات کرتا ہے اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ عقل پہ ماتم ہی کر سکتے ہیں اس سے انہیں کون سا فیدہ ہونا ہے اپنی ہماکتوں سے عمران خان کو پھر مقبول کر رہے ہیں اور تیسے نمبر پہ ہے کہ عمران خان تو دالبان خان ہے کیونکہ عمران خان جو وہ شہید ہوئے تھے کہنا ہے القیدہ کے جو بانی تھے اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن کو جو انا شہید کہتا ہے اور یہ تو تالبانوں کی حمایت میں بولتا ہے ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر ڈراؤن آ کے اٹیک کرتے تھے لوگوں کے گھروں پر لوگوں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو جاتے تھے عورتیں بیچاری ماری جاتے تھیں تو ان کے حق میں عمران خان نے جب آواز اٹھایا تو یورپ نے عمران خان کو تالبان خان کہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ انہیں تو ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے میں رہتے ہیں بیچارے بچے عورتیں وغیرہ ان کو تو وہ انسان نہیں سمجھنا ان پر سے ڈراؤن آٹیک کر کے کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دیتے تھے مگر عمران خان نے نہ کوئی ڈراؤن آٹیک ہونے دیا اپنے دور میں نہ باقیدہ ان کے اقلاف بھی بولتے تھے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں نیچے بھی انسان رہتے ہیں تو اس پر بھی یہ نون لیگی عمران خان کے اقلاف تماشا رہ جائے انہوں نے کوئی شاید بڑا بڑا کوئی آرٹیکل چھاپ گیا ہو کوئی شاید یہ بتا دیا گیا ہو کہ عمران خان پتہ نہیں کیا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں اب جائیں گے تو آج آپ کو بہتہاشا جو انا ٹویٹس ملیں گے جس میں جو انا بہت سارے نون لیگی ایکٹیو ایکٹیویسٹ ہیں ٹویٹر پہ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے تو عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اس سے تو عمران خان کی جو وہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے مذہبی طبقہ جن کو انہوں نے بڑھکایا ہوا عمران خان کے اقلاف جن کو یہ ڈیلی بتاتے ہیں آکے لوگوں میں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اب کوئی یہودی ایجنٹ تو سلمان رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار نہیں کرے گا اب کوئی یہودی ایجنٹ تو عورتوں کے پردے پہ بات نہیں کرے گا اب کوئی یہودی ایجنٹ تو کم از کم جو مظلوم ہمارے پتھان بھائی ہیں ان کے حق میں بات نہیں کرے گا تو اس لیے یہ اب اپنے کردار سے خود ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان اس خطے کا ہیرو ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم نوم لیگیوں جیسا احمق دشمن ہر انسان کا ہونا چاہیے اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا آپ نے دعاوں میں یاد رکھیں تکیو اللہ ویڈیو